اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شراب اور جوے کی دو خرابیاں بیان کی ہیں شراب اور جوے کی دو خرابیاں کیا اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْوِقَانُ أَنْ يُوْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَى وَتَوَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَسُدَّكُمَنْ بِكْرِ الْعَيْوَانِ سَلَى کہ ایک تو شراب میں جوے میں دنیا بھی خرابی ہے دو قسم کی اور دو خرابی تینی ہے کیا ہوتا ہے اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوْقِيَ بَيْنَكُمُ الْعَدَى وَالْبَغْضَاءَ ایک تو آدمی کینہ لے لیتا ہے میرے سامنے والا جیت گیا اب جو ہار گیا وہ اس کے دل میں کینہ تو آنے والا ہے اور دوسرے دشمن ہی وہ اس کا دشمن ہو جائے گا تو یہ دو دنیا بھی خرابیاں بیانتی گئی شراب کی اور جوے اس کے بعد فرمایا گیا کہ دو تینی خرابیاں ہیں جو آدمی شراب پیلے یا جو آدمی جوہ کھیلنے بیٹھ جائے تو تینی خرابی ہے وَيَسُدَّكُمْ اَنْذِكْرِ اللَّهِ وَعَانِ السَّلَى اللہ کے ذکر سے روک جائے گا اور نماز سے روک جائے گا پتا یہ چلا کہ ہر وہ کھیل جو آدمی کو اللہ کے ذکر سے روک دے نمازوں سے روک دے ایسا ہر کھیل جائز نہیں ہے جیسے کرکٹ دیکھنا جائز تو ہے مگر اس کو اس طریقے سے دیکھنا اس میں مشغول ہو جانا کہ نماز چھوٹ جائے اسی طریقے سے آدمی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس طرح دیکھنا جائز نہیں ہے ہر وہ کھیل جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اور نماز سے غافل کر دے وہ کھیل جائز نہیں ہوگا اور شراب میں اور جوے میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں کہ یہ روک دیتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے اس وجہ سے شراب اور جوے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا